اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مربانہ اور نہائی ترہم والا ہے میں آج میرا پروگرم تھا کہ آپ کو یورپ کے کچھ ایسے ممالک کے بارے میں بتاؤں جو سیٹیزنشپ بائی انویسمنٹ پروگرم دے رہے ہیں میں ان کی ڈیٹیل آپ کو دوں لیکن کچھ انتہائی اہم خبریں ہیں استمبول سے ترکی سے جو میں نے چاہا کہ میں آپ سے شیئر کروں تاکہ ہو سکتا ہے کسی کی رہنمائی ہو سکے اور یہ ضروری تھا کہ اس وقت جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں ریزنٹ پرمنٹ کے بارے میں انویسمنٹ کے سلسلے میں ان تک یہ معلومات پہنچیں فوری طور پر اور اس لیے اس ویڈیو کو میں نے پوسپون کیا ہے نیکس ویڈیو پر اور میں یہ چاہوں گا کہ آج آخری دن ہے اڑھائی لاکھ ڈالر پر ترکیش سیٹیزنشپ بائی انویسمنٹ کا اور منڈے سے یہ انویسمنٹ چار لاکھ پر چلی جائے گی چار لاکھ ڈالر پر لہٰذا اب یہ نئے سیرے سے جو ہے ایک نیا باب جو ہے وہ کھلنے جا رہا ہے پیراڈائیم شفٹ ہے ترکی میں انویسمنٹ کا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب اپنی ویڈیو کی ڈیٹیل یا خبر دینے سے پہلے میں آپ میرے جو کرم فرما ہیں میرے ویورز جو ہیں وہ میں اگر کوئی رائے دیتا ہوں یا تفسرہ کرتا ہوں تو وہ خفا ہوتے ہیں تو مجھے آپ سے بہت محبت ہے آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اسے شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو میں اپنی رائے یا تفسرہ دینے کی بجائے تجزیہ کرنے کی بجائے آپ سب سے آج ایک سوال پوچھ رہا ہوں میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے سوال پوچھوں گا ایک آپ کی رائے میری رہنمائی کرے گی میں آپ سے آج کا سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت جو قسم پرسی کی صورتحال ہے پہلی بات تو یہ بتا دیں مجھے ان باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ اس قسم پرسی کی صورتحال کا ذمہ دار کون ہے اور اسی کے ساتھ منسلے کے ایک سوال یہ ہے کہ آپ کی رائے میں کونسی لیڈرشیپ پیسی ہے پاکستان میں جو پاکستان کو اس مشکل بھمر سے نکال سکتی ہے اس پر مجھے آپ لوگوں کی میرا تفسرہ تجزیہ کوئی نہیں ہے آپ لوگوں کی میرے ویورز کی میرے کرم فرماوں کی رائے چاہیے مجھے میکسیمم رائے دیجئے گا تاکہ میری رانمائی ہو سکے اب میں آتا ہوں آج کے ٹاپک بر پہلے یہ تھا کہ اپریل میں جو سیونٹی فائیو تھوزن ڈالر پر ریزنٹ پرمٹ کی پولیسی تھی اس کا اطلاق جو ہے وہ اپریل چوبیس اپریل سے ہوگا یعنی اس نوٹیفکیشن کے بعد سے ہوگا جس نوٹیفکیشن کا اجراء چوبیس اپریل کو ہوا تھا اب معاملہ اس قدر الٹا ہے کہ میں آپ کو معلومات دینے جا رہا ہوں بریکنگ نیوز ہے کہ جو پرانے کے حصے ہیں یعنی پچھلے سال کی جنہوں پراپٹی لی ہوئی ہے یا دو تین سال پرانی پراپٹی لی ہوئی جنہوں نے خاص طور پر اپنی فیملی ممبر کے ملٹیپل نیم جو ہیں وہ ٹاپ ہوئی یعنی ٹائٹل ڈیڈ میں دیئے میں ان کے لیے بڑی پرشانی کا باعث مان رہی یہ بات کیونکہ اب ہو کیا رہا ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ ترکی میں جو رینیوول آ رہی ہے ریزڈن پر مڈ کی جن کے ٹاپو میں فیملی کے ملٹیپل نیم ہے خاص طور پر اور عام طور پر جن کا سنگل نام بھی ہے ان کے پرانے جو کملک ہیں وہ کانسفنسکیٹ ہو رہے ہیں اور نئے کملک جو ہے اس کا اجرار نہیں کیا جا رہا ریجیکشن کی جا رہی ہے اور ریجیکشن پروپٹی ہونے کے باوجود کی جا رہی ہے یعنی جواز یہ کریئٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی پروپٹی جو ہے اس کی مالیت اتنی نہیں ہے اور اس کے لیے انہوں نے ایک قانون بھی وضع کر دیا ہے کہ جو پرانی پروپٹی ہے اس پر اگر اپنے ریزڈن پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو اس کی ایویلیوشن ریپورٹ لینا پڑے گی ترکش حکام نے تین ایکسپرٹ کامپنیز کو مقتص کر دیا ہے کہ وہ اس ریزڈن پرمٹ کے لیے آپ کی پرانی پروپٹی کی ایکسپرٹ ریپورٹ کا اجرار کریں گے اور اگر وہ آپ کی پروپٹی کی مالیت 75000 ڈالرز یہ اوپر لکھ دیں گے تو آپ کا جو کملک ہے ریزڈن پرمٹ یعنی پروپٹی ریزڈن پرمٹ آپ کی رینیویل ہو جائے گی لیکن اگر وہ ایکسپرٹ ریپورٹ آپ کی اسے کم آتی ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کی پروپٹی ہونے کے باوجود آپ کو یہاں کا ریزڈن پرمٹ نہیں مل سکتا ریجیکشن ہوگی اور آپ کو یہ ملک چھوڑنا پڑے گا آپ پروپٹی بیچ کے جائیں یا ٹپو اپنے پاس رکھیں آنے جانے کے لیے ویزے میں آسانی ہوگی یعنی دو صورتے ہیں اگر آپ جیسے کہ لوگوں کے کونسفرسکیٹ ہوئے ہیں ریزڈن پرمٹ پروپٹی کی بنیاد پر ان کے پاس دو اپشن ہیں یا تو وہ اپنی پروپٹی بیچ کے یہاں سے وائنڈ اپ کر کے چلے جائیں یا دوسری صورت ہے کہ وہ پروپٹی اپنی ٹپو اپنا ٹائٹل ڈیڈ رکھیں اور یہاں سے چلے جائیں کیونکہ اب وہ یہاں پر لیگل ریزڈن نہیں ہیں اگر وہ اپنی پروپٹی اپنا ٹپو رکھتے ہیں یعنی اگر انہیں بار بار آنا جانا ہے اور ان کے پاس ریزڈن پرمٹ نہیں ہے تو اٹپو کی منیاد پر ان کا ویزا مستقبل میں ریجیکٹ نہیں ہوگا لیکن اس کی شروعٹی کوئی نہیں ہے یعنی ان کے لاؤز میں تبدیلی آتے ہوئے پتا نہیں چلتا اور جیسے کوئی نیا نوٹفیکیشن ہوتا ہے اس کا فوری طور پر اطلاق ہو جاتا ہے لیکن سو فار اگر آپ کے پاس یہاں کا کوئی ٹائٹل ڈیڈ ہے آپ کی پروپٹی ہے تو آپ کی فیملی کو ویزے کے اجرامیں آسانی ہوگی بل میں آپ کے ویزے کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ آپ کو دیں گے یا نہیں دیں گے یہ تو ایک پہلو ہو گیا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ آپ کا جو ریزڈن پرمٹ ابھی ایکسپائر نہیں ہوا اور اس میں آپ کا ٹائم ہے تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اپنی پرانی پروپٹی نئی قیمت پر بیچ کے آپ نئی پروپٹی لیں اس کی ایکسپرٹ رپورٹ اور اس کی مالیت کیونکہ ظاہر ہے آپ نے دو سال پہلے اگر پچاس ہزار ڈالر میں لی ہوئی پروپٹی تو اب وہ تقریباً اسی نفہ ہزار ڈالر کی ہو چکی ہوگی دو سال پہلے تین سال پہلے کی پروپٹی تو آپ وہ بیچ کے اس جنجڑ سے بچنے کے لیے آپ نئی پروپٹی لیں پرانی بیچ لیں اس میں منافع لیں اور نئی جتنا بھی آپ کو پیسہ ملے اس کی نئی پروپٹی لیں اور ایسی جگہ پر لیں جدر یہ سیری میں ریجیکشن نہیں ہے یعنی ایسا نہیں اور سے خاص طور پر نکلیں فاتح سے خاص طور پر نکلیں ایسے ایریا سے خاص طور پر نکلیں جدر ہنڈر پرشنڈ ریجیکشنز آ رہی ہیں اور نئے ایریاز کو سیلیکٹ کریں وہاں پر آپ نئی پروپٹی لے کے آپ اپنا ریزڈنٹ پرمٹ دوبارہ سے رینیوول کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایکسپرٹ ریپورٹ فریش ہوگی یہ تو ایک حال ہے دوسرا جو ایمپورٹنٹ نیوز میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ پچھلے چھے ماہ میں گیارہ سو ریجسٹرڈ کمپنیاں ان کو ڈی لسٹ کیا گیا ہے یعنی جن فارنرز نے ترکی میں آکے کمپنیاں ریجسٹرڈ کروائی تھی کمپنیز کو ریجسٹرڈ کروائی تھا بقاعدہ اسے اپریٹ کر رہے تھے لیکن اس کے پیرامیٹرز پورے نہیں ہو رہے تھے یعنی پیرامیٹرز کی میں بات کروں آپ کہ اگر آپ نے کمپنی ریجسٹرڈ کروائی تھی لیکن آپ نے پچھلے چھے ماہ میں اس کا جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے پانچ ترکش جو ایمپلائی ہیں وہ آپ نے پورے نہیں کیے یا آپ نے اس کا مالی مشاور پروپر نہیں رکھا یا اس کا پروپر اڈریس ویریفائی نہیں ہوئا آپ کے پاس آفس نہیں ہے یا آپ نے اس کے ٹیکسز پروپر نہیں دیے تو گیارہ سو کمپنیوں کو انہوں نے ریجیکشن دی ہے فردر اپریشنز کے لیے یعنی ان کمپنیوں کو انہوں نے سسٹم سے بلوک کر کے ڈیلیٹ کر دی ہے میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں دو ماہ پہلے بتایا تھا کہ پینتیس سو کمپنیاں انڈر ابزرویشن ہیں ان میں سے گیارہ سو ڈیلیٹ ہو چکی ہیں اور باقی جس تیزی کے ساتھ یہ ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں بعدی و نظر میں دکھائی دے رہا ہے کہ دوزار تئیس میں یہ وہ تمام پیرامیٹر جو یورپین یونیم نے شامل ہونے کے لیے یہ ڈاپٹ کر رہے ہیں یعنی جس تیزی سے اللیگل مائگرنٹس کو انہوں نے ڈیپورٹ کیا ہے جس طریقے سے لیگل ریزیڈنٹ پرمٹ والوں کو یہ پراپٹیز بیچ کے واپس جانے پر مجبور کر رہے ہیں اور ان کے اکیملک جو ہیں پراپٹی ریزیڈنٹ پرمٹ کانفنسکیٹ کر رہے ہیں اس تیزی سے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں سے فارنرز کو پیرامیٹرز ملا رہے ہیں تاکہ یہ مستقبل میں یورپی یونیم نے یہ اب شامل ہوں تو ان کے پیرامیٹر ان سٹینڈرڈ پر ہوں جو یورپین یونیم میں ہیں اور اسی طریقے سے جن افراد نے یہاں پر کمپنی کھول کے اس پر انہوں نے پرمٹ لیا ہوا تھا ریزیڈنٹ پرمٹ اپلائی کرتے تھے ان کے لیے بھی بری خبر ہے کہ اگر انہوں نے ان پیرامیٹرز کو فالو نہیں کیا جو کمپنی کے رولز ہیں یہاں پر یعنی کمپنی ریجسٹر کروانے کے چھ ماہ کے اندر اندر آپ کو پانچ ترکش رکھنا ہوتے ہیں کیونکہ آپ فارنر ہیں مالک کمپنی کے اگر آپ فارنر نہ ہوں تو پھر اس کی کنڈیشن نہیں ہے ترکش جو سیٹیزن ہے اس کی اگر کمپنی اس کے لیے کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ پانچ رکھیں کیونکہ ایک مالک اگر فارنر ہے پانچ ترکش ایمپلائی اس پر بنتے ہیں اور اگر دو پارٹنر ہے تو دس بنیں گے اور اگر تین پارٹنر ہے تو پندرہ ترکش رکھنے پڑیں گے اس کے علاوہ جو مالی مشاور ہے وہ پرمننٹ رکھنا پڑتا ہے اور آفیس جو اس کا ڈیس بار بار ویریفائی ہو رہا ہے ورگی دائرے ایسی اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ بقائدہ وزٹ کر کے آفیس کو کامپنی کا اگزیسٹ کرتا ہے اس کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیتے ہیں اگر آفیس یا ان میں سے کوئی پیرامیٹر بھی پورا نہیں ہوتا تو پہلے سب سے پہلے اس کے بینک اکاؤنٹ فریز ہوتے ہیں اور وہ پریشن نہیں کر پاتے اس کے بعد کامپنی کو بلوک کر دیا جاتا ہے اور ان کے جو پرمنٹ ہیں وہ بھی کینسل کر دیا جاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ معلومات ہیں ان معلومات کے مطابق اگر آپ پیرامیٹر پورے نہیں کر رہے آپ کی کامپنی ہے تو فر گوڈ سیکھ اگر آپ سیریس ہے تو اپنی کامپنی کے پیرامیٹر پورے کریں اور ان پیرامیٹرز کو پورے کرتے ہوئے آپ کامپنی کی ایگزیسٹنس پر سوالیاں نشان لگنے سے بچیں اور اس کو بلوک ہونے سے بچائیں اور دوسرا اگر آپ کی پرانی پراپٹی ہے اس کا ٹاپو پر مالیت کم لکھی ہوئی ہے اور وہ اس وقت مہنگے دموں بکھ سکتی ہے تو آپ کے اگر ریزنٹ پرمنٹ میں دو چار ماہ ہیں رینیوبل میں تو امیجیٹلی فیصلہ کریں ادروائز آپ کو اس پرانے ٹاپو پر پرانی مالیت کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے ناموں کو دیکھتے ہوئے آپ کو رییکشن کا 99% چانسز ہے لہٰذا اس کو نئی پراپٹی میں کنورٹ کریں اور گھر کے سربراہ کے نام پر لیں تاکہ فیملی یہاں پر رہ سکے ملٹیپل نام دانے دینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہت اہم معلومات تھی اس وقت فوری طور پر اس پر آپ کو عمل کرنا ہے ورنہ ہو کہا رہا ہے کہ دوزار بائیس میں انہوں نے تمام آلموسٹ ریزنٹ پرمنٹ جو ہیں پرانے وہ خار ٹوریسٹک ریزنٹ پرمنٹ ہے وہ دوبارہ رینیوبل کے جا رہا ہے وہ رییکشن اس کی دے رہے رییکٹ کرنے اور جو پراپٹی کے ملک ہے ان کی بھی رییکشنز بہت زیادہ ہے احتیاط کریں اور پراپر پلین کریں تاکہ آپ کسی بھی قواہت یا کسی بھی اس طرح کی پرشانی سے بس سکیں بہت شکریہ